جا آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈوگر کی بک شامل ہے اور کاروان کی بھی اور اس طرح کی یہ اور پانچ بکیں ہیں یہ وہ پانچ بکیں ہیں جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہیں ان پانچ بک کا ہم کمپریزن کریں گے کاروان کی بک ہم لیں گے ہم گریس انسٹیوٹ کی بک لیں گے اس کے علاوہ ہم ڈوگر برادرز کی بک لیں گے ہم ڈوگر برادرز کی نمز والی بک لیں گے اور اس کے ساتھی ساتھ ہم ڈوگر یونیک کی بھی بک لیں گے اور ان پانچوں بک ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں گے تو یہ کمپیریزن ٹیبل ہے جو کہ آپ کے لیے بہت محنت کے بعد بنایا گیا ہے ان بکس کا مطالعہ کرنے کے بعد تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کرنے تو چلیں جی کمپیریزن یہ ہم نے بکس رکھ دیں اور چلیں جی اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں اگر ہم گریپ انسٹیوٹ کی بات کریں تو یہ جو بک ہے یہ دوزار اکیس والی جو بک ہے وہ اس وقت ہمارے پاس ہے اس کے رائٹر ہیں ایک محمد اکرام شویب انور حافظ صدیق اور عظیم لطیف اور ہمارے پاس دوگر برادرز کی جو بک ہے یہ فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز ہے جس کے رائٹر ہے محمد ادریس اسی طرح سے ہمارے پاس دوگر برادر کی ایک اور بک ہے جو کہ نمز کے ٹیسٹ کے لیے ہے اور دوزار اکیس میں پبلش ہوئی ہے اور اس کے یہ چار رائٹرز ہیں ویڈیو کو سکپ کر کے آپ دیکھ لیجئے گا کاروان کی بک ہمارے پاس ہے جو کہ دوزار سترہ میں پبلش ہوئی ہے وہ والے ایڈیشن ہمارے پاس ہے رائٹرز یہ والی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوگر پبلشر کی دوزار اکیس میں شاہ ہونے والی بک ہے جس کے رائٹر ہیں افضل باجوا تو چلیں جی اب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ان بکس کا اگر پرائز کے حساب سے بات کی جائے تو یہ جو گریپ انسٹیوٹ والی بک ہے اس بک پہ انہوں نے پرائز جو ہے وہ منشن نہیں کی ہوئی اور دوگر برادرز فار میڈیکل اینڈڈل کالجز والی بک کی بات کرنے تو اس کی جو پرائز ہے وہ ہے چودہ سو روپے یہ پرنٹڈ پرائز ہے اگر آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں اور اس بک کو خریدنے لگتے ہیں تو شکیناً آپ کو اس سے کچھ کم پیسوں میں یہ بک ملے گی تو اس کی جو پرنٹڈ پرائز ہے وہ چودہ سو ہے دوگر برادر فار نمز والی کی پندرہ سو پرائز ہے اور کاروان والی بک کی جو پرنٹڈ پرائز ہے وہ چھ سو ہے اور دوگر پبلیشنز کی دو دارکیس میں پبلیشن والی بک کی جو پرائز ہے وہ بارہ سو ہے تب یہاں پر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو پتہ جائے لگا کہ کون سی بک ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ سے مہنگی اور کون سی بک ہے جو کہ آپ کو مارکیٹ سے سستی مل لی گئے اور بھی کئی فیکٹر ہیں جن کی بنیاد پر آپ نے بک کی سیلیکشن کرنی ہے تو چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اگر ہم پیجز کی بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ والی جو بک ہے اس کے جو ٹوٹل پیجز ہیں وہ ایٹ فیفٹی فور پیجز ہیں آٹھ سو چوان پیجز کی یہ بک ہے ڈوگر برادرز فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز والی بک جو ہے اس کے ٹوٹل پیجز ہیں چھ سو اور ڈوگر برادر فار نمز والی جو بک ہے اس کے ٹوٹل پیجز ہیں تین سو بیس کاروان والی کی سات سو سولہ اور ڈوگر پبلیشر والی بک کی ٹوٹل پیجز ہیں پانچ سو نوے تو یہاں پر آپ پیجز کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سی بک بہتر رہے گی سب سے زیادہ پیجز یہاں پر گریپ انسٹیوٹ والی بک کی آ رہے ہیں اور جو سب سے کم پیجز آ رہے ہیں وہ ڈوگر برادر فار نمز والی کی آ رہے ہیں اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی بک نے کون سی سبجیکٹ کو زیادہ ٹچ کی ہے اور کون سی بک نے کون سی سبجیکٹ کو کم ٹچ کی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بیالوجی کی اگر ہم بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ کی بک نے ایک سو بیس پیجز پر بیالجی کے ایم سیکیوز ڈالے ہوئے ہیں جبکہ دوگر برادر فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالوجز والی بک میں ایک سو پینسٹھ پیجز پر بیالجی کے ایم سیکیوز ہیں دوگر برادر فار نمز کے اوپر ایٹی سکس پیجز پر بیالجی کے ایم سیکیوز ہیں اور کاروان کی بک جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ پیجز پر ایم سیکیوز رکھتی ہے بائیو کے اور ڈوگر پبلشیرز جو ہیں ان کے 81 پیجز پر بیالجی کی امسی کیوز ہیں اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسی بک جو ہے جو کہ بیالجی کی امسی کیوز کو زیادہ کور کر رہی ہے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ 200 پیجز ہیں کاروان کی جو بک ایس میں سب سے زیادہ 200 پیجز ہیں اور 200 پیجز پر بیالجی کی امسی کیوز انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کمیسٹری کی سبجیکت کو کونسی بک نے کتنا ٹچ کی ہے اگر ہم گریپ انسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو 250 پیجز پر کمیسٹری کی امسی کیوز ہیں 196 پیجز پر کمیسٹری کی امسی کیوز ہیں ڈوگر برادر فار میڈیکل والی بک میں اور ڈوگر برادر فار نامز کی جو بکیں 154 پیجز ہیں جن پر کمیسٹری کی امسی کیوز انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں کاروان کی بک پر 213 پیجز ہیں کمیسٹری کی امسی کیوز کے لیے اور ڈوگر پبلشز کی جو بک ہے اس میں 138 پیجز ہیں کمیسٹری کی امسی کیوز کے لیے اب میں یہاں پر یہ تو نہیں کہنے لگا کہ یہ چیز میٹر کرے گی کہ کونسی پیجز زیادہ والی آپ نے بک لینی ہے یا کم پیجز والی بک لینی ہے یہ سیلیکشن آپ کے لیے ہے میں نے صرف یہاں پر آپ کے سامنے ایک فیٹس اور فگرز رکھ دی ہیں اب یہ آپ کی پریورٹی ہے کہ آپ کونسی چیز کو زیادہ تیاری کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے کونسی چیز پرائز زیادہ پریورٹی رکھتی ہے یا کونسی سبجیکٹ زیادہ پریورٹی رکھتا ہے یہ سیلیکشن آپ نے کرنی ہے اگر ہم فیزکس کی بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ کی جو بک ہے اس کے 170 پیجز پر فیزکس کی امسی کیوز ہیں ڈوگر برادر فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کے 105 پیجز ہیں جن پر فیزکس کی امسی کیوز ہیں ڈوگر برادر فار نامز پر 82 پیجز ہیں جن پر فیزکس کی امس کیوز منشن ہیں اور کاروان کی بک پر 155 پیجز ہیں جہاں پر فیزکس کی امس کیوز کور کیے گئے ہیں اور اگر ڈوگر پبلشیرز کی بات کی جائے تو 140 پیجز ہیں جن میں فیزکس کو کور کیا گئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ بوکس ڈیفرنٹ سبجیکٹس اس کو ڈیفرنٹ کونٹیٹی میں کور کر رہی ہیں تو جو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سبجیکٹ آپ کو زیادہ ہوئی کہ آپ نے اسی بک کو پریورٹی دینی ہے اب انگلیش کی بات کی جائے تو گریپ انسٹیوٹ کی بک کے 175 پیجز ہیں جن پر انگلیش کی امس کیوز موجود ہیں ڈوگر برادر فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل والی بک پر 70 پیجز ہیں جن پر انگلیش کی امس کیوز ہیں ڈوگر برادر فار نامز کی بک پر 116 پیجز ہیں جہاں پر انگلیش کی امس کیوز ہیں کاروان کی بک پر 75 پیجز ہیں اور ڈوگر پبلشرز کی 100 پیجز ہیں جہاں پر انگلیش کی امس کیوز ہیں لوجیکل ریزننگ کے اگر ہم بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ کی بک پر 103 پیجز ہیں جو کہ لوجیکل ریزننگ کے لیے ڈیفائن کر دیے گئے ہیں اور ڈوگر برادر فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیجز کی بات کریں تو کوئی بھی پیج لوجیکل ریزننگ کو کور نہیں کر رہا ڈوگر برادر فار نامز کی بک کو دیکھیں تو یہاں پر بھی کوئی بھی پیج لوجیکل ریزننگ کو کور نہیں کر رہا کاروان کی بک میں بھی لوجیکل ریزننگ کو کوئی بھی پیج کور نہیں کر رہا اور ڈوگر پبلشر کی جو بک ہے 52 پیجز ہیں جو کہ لوجیکل ریزننگ کے پورشن کو کور کر رہے ہیں تو ان تمام فیکٹس اور فگرز کو آپ نے دیکھ لینے ہے بک کو خریدنے سے پہلے اسی طریقے سے اگر ہم ایم سیکیوز کی ایکسپلینیشن کی بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ کی جو بک ہے اس میں ایم سیکیوز کی آنسر تو منشن ہے لیکن ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا ڈوگر برادرز فار میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کی جو بک ہے اس میں ایم سیکیوز کی آنسر بھی منشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایکسپلین بھی کیا گیا ہے کہ آنسر جو ہے وہ کیوں آنسر ہے ڈوگر برادر فار نامز پہ بھی ایم سیکیوز کی آنسر کو ایکسپلین کیا گیا ہے کروان کی بک پر آنسر کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اور ڈوگر پبلیشر کی بک پر بھی آنسر کو ایکسپلین نہیں کیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں تھیوری کہ ایم سیکیوز کے ساتھ ساتھ کیا جو مین مین پوائنٹس ہیں ان کی جو تھیوری ہے کیا وہ بک پر منشن ہے یا نہیں ہے تو گریپ انسٹیوٹ کی بک پر تھیوری منشن نہیں ہے ڈوگر برادرز کی بک پر تھوڑی تھوڑی تھیوری بھی منشن ہے اور ڈوگر برادر فار نمز والی بک پر بھی مائنر سی تھیوری موجود ہے امپورٹنٹ چیزوں کی کروان کی بک پر اور ڈوگر پبلچر کی بک پر تھیوری موجود نہیں ہے موڈل پیپرز کی بات کریں تو گریپ انسٹیوٹ کی بک جو ہے اس پر موڈل پیپرز موجود نہیں ہے ڈوگر برادرز فار میڈیکل والی بک پر بھی نہیں ہے اور ڈوگر بردر فر نمز کی جو بک کے اس پر ایک مارڈل پیپر موجود ہے کروان کی بک پر کوئی نہیں ہے اور ڈوگر پبلیشر کی جو بک کے اس پر پانچ مارڈل پیپر موجود ہیں تو ان تمام فیکٹرز کی بنیاد پر اب آپ نے خود سیلیکشن کا لینی ہے کہ آپ نے کون سی بک لینی ہے تو یہ وہ تمام بکس تھیں جن کو ہم نے دیکھا اور جن کو ہم نے کمپیریزن کر کے دیکھا اور مکمل ان کا ہم نے ریویو دیکھا اگر تو یہ بک آپ نے لینی ہو تو آپ کو یہ قریبی بک سٹال سے بھی مل سکتی ہے آپ کے اپنے شیئر میں ہے اگر وہاں سے نہیں ملتی تو بک میلر آولپنڈی کے اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اس بک کے لیے آن لائن ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور بک ہے جس کا ریویو کرنا چاہئے اور اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو کومنٹ کر کے ضرور بتانے شکریہ خدا